فور اللوپ سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے ٹیٹیل دیکھی تھی فورلوپ کی فورلوپ کیسے رن ہوتا ہے کیوں ہم استعمال کرتا ہیں کسی بھی کام کو بار پر کرنے کے لیے فورلوپ استعمال کرتا ہے پھر ایک لیپ کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوب یا그 کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا اگلالا ٹاپککสہ فورلوپ پھر بار ہمانے میںہارے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے اب area اور for loop کو ملا کے اب ہم جو بھی کر رہے ہوں گے چیزیں وہ ہم کر رہوں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی area کا ذکر آتا ہے وہاں پہ کئی نہ کئی loop کا ذکر آئی جاتا ہے اور جہاں پہ بھی area کا ذکر آتا ہے وہاں کئی نہ کئی loop کا ذکر آ جاتا ہے تو ہم ذرا revise کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ for loop میں ہم نے کیا پڑھا تھا for loop میں ہم نے ایک table print کی تھی ٹیبل پرنٹ کرنا سیکھا تھا ہم نے اس کے علاوہ ہم نے فور لوپ کے جو تین سیکشن یہ تینوں سیکشن ڈیٹیل میں پڑے تھے اس کے بعد جو ایرے کی کلاس ہم نے لی تھی ایرے کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا تھا ایرے کو کنسٹرکٹ کرنا سیکھا کہ ایرے بنتا کیسے ہے اور ایرے کو ریڈ کرنا سیکھا تھا کہ ایرے کی ویلیوز کو ہم ریڈ کیسے کریں گے اور اگر ایرے کی ویلیوز کو چینج کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے تو یہ تینوں چیزیں ہم نے کور کی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک چھوٹی سی ایپ بنائی تھی غالباً ہاں تو ہم نے یہ آورلی ایک ٹیمپریچر ایک بنا لیا تھا ایک امیجنری ایرے بنا لیا تھا جس میں ہمیں آورلی ٹیمپریچر مل رہا تھا اور ہمیں کیا کرنا تھا فور کا لوب چلا کے اس کو اس ڈیٹا کو سکرین پہ میں نے پرنٹ کروا دیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور کام کیا گیا ہے یہاں پہ رال نمبر ہم نے کچھ لے لئے تھے اور ان رال نمبر میں سے ہم نے کیا دیکھا تھا سرچ کرنا دیکھا تھا کہ کوئی چیز اگر اس ہمیں اس رال نمبر کے ایرے میں کوئی ایک رال نمبر ہمیں سرچ کر کے نکالنا ہو تو وہ کیسے نکالیں گے تو ایک تو اف اف کر کے بھی میں لگا سکتا ہوں لیکن پھر یہ کام ہم نے فور لوب چلا کے کیا تھا تو یہ بہت ایزلی ہو گیا تھا ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے زیرو سے شروع کیا تھا ایک فور لوب اور اس کو کہاں تک لے کر گئے تھے رال نمبر یعنی کہ جو ہمارا ایرے ہے اس کی لیند تک اس کو لے کر گئے تھے ٹھیک ہے یعنی دس یا بارہ یا پندرہ جو بھی اس کی لیند تھی ایرے کی اتنی دفعہ یہ فور لوب ہم نے رن کیا تھا اور ہم کیا کرتے تھے ہر جتنی دفعہ فور لوب چلتا تھا ہم اندر کہتے تھے کہ ایف رال نمبر کا انڈیکس آئی یعنی کہ ابھی والا جو انڈیکس ہے اگر ہے کوئری کے کوئری یعنی کہ جو بھی میرے پاس سرچ کی ریکویسٹ آئی ہے رال نمبر فور مجھے ایکچلی تلاش کرنا ہے اگر ہے تو کیا بتاؤ کہ فاؤنڈ آن انڈیکس فور اور جہاں پہ وہ مل جاتا تو ہم وہیں پہ اس کو بریک کروا دیتے ہے یعنی کہ لوب اب مزید آگے نہیں چلے گا ہم اس کو روک دیتے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو اسائیمنٹ دیا تھا کہ آپ نہ سورٹ آہ کر کے لائیں گے ایرے کو مطلب ایک ایرے ایزا انپوٹ آپ کو ملے گا اور اس ایرے کو آپ نے کیا کرنا ہوگا سورٹ کرنا ہوگا تو آہ اب ہم آگے آج دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا کر سکتے ہیں واپس ہم نے ٹاپکس والے اس میں آ جاتا ہے اوکے آج ہم جو ہے نا ٹو ڈائیمنٹشن ایرے کو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹو ڈائیمنٹشن ایرے کیا ہوتے ہیں تو میں اس کی کوپی بنا لیتا ہوں میں نے کہا کہ ٹھیکٹین اس سکس ٹو ڈ ایرے صحیح ہے اچھا ٹوڑی ایرے ٹوڑی ایرے ٹھیک ہے جی ٹوڑی ایرے کا میں نے یہاں پہ بنا لیا اندر کا سارا کا سارا کوڈ میں غائب کر دیتا ہوں اور سارا کا سارا کوڈ غائب کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹوڑی ایرے کس چیز کو کہا جاتا ہے کس طرح کا ایرے ہوتا ہے جس کو ہم ٹو ڈائیمنشن ایرے کہتا ہے اس کو پروپر لگ دیتا ہوں میں ٹو ڈائیمنشن ڈائیمنشن کی سپیلنگ شاید یہ نہیں ہوتی ٹو ڈائیمنشن کی سپیلنگ یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پروپر سپیلنگ لگ دیتا ہے یہاں کو ٹھیک ہے یہ سکس ٹو ڈائیمنشنل ایرے تو جلدی سے ہم ایک ایرے بنا لیتا ہے میں نے کہا ایرے ٹیمپریچر ٹھیک ہے آورلی ٹیمپریچر کائنڈ آف ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے ایسے ایمیجن کرتے ہیں اور اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارا ہمارے پاس کیا آ چکا ہے یہ سارا ہمارے پاس ٹیمپریچر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نورمل سا ایک ایرے ایک سیمپل سا ایرے ہے یہ جو ہم لاسٹ کلاس میں سیکھ چکے تھے اچھا اب ٹو ڈائیمنشن ایرے کیسا ہوتا ہے مطلب اس کے مقابلے میں ٹو ڈائیمنشن ایرے کیسا دکھتا ہے اب ایک ٹو ڈائیمنشن ایرے بنا لیتا ہے میں نے کہہ دیا اس کو کہ بھئی مائیٹرکس ٹو ڈائیمنشن ایرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایرے ہوگا اور اس کے کسی انڈیکس کے اندر ایک اور ایرے ہوگا ٹھیک ہے اس اس کو ٹو ڈائیمنشن ایرے تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایرے کا جو پہلا انڈیکس ہے اس میں ایک نمبر اس وقت رکھا ہے لیکن اس میں سٹرنگ بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے وہ کوئی بولین ویلیو بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک دوسرا ایرے بھی ہو سکتا ہے تو میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی آپ میرے پاس ایک ایرے جس کے پہلے انڈیکس میں بھی ایک ایرے کاما دوسرے انڈیکس میں بھی ایک ایرے کاما تیسرے انڈیکس میں بھی ایک ایرے صحیح ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا ایرے ہے جس کے ہر انڈیکس میں ایک ایرے موجود ہیں تو اس طرح کے ایرے کو ہم کیا بولیں گے ہم اس کو بولیں گے اس کے دو نام ہے یا تو اس کو نیسٹڈ ایرے بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جو پرابر نام ہے وہ ہے 2D ایرے جس کو ہم 2 دائمنشن ایرے کہتے ہیں 2 dimension کا مطلب ہے کہ ایک ایرے کے اندر ایک اور ایرے اچھا یہ 3 dimension بھی ہو سکتا ہے اگر ایک ایرے ہو اس کے اندر ایک اور ایرے ہو اور پھر اس کے اندر ایک اور مزید ایرے ہو تو یہ 3 dimension ہو جائے گا ٹھیک ہے تو dimension کی کوئی limit نہیں ہے آپ اس کو two dimension three dimension four five six جتنے dimension بنانا چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن عام طور پر programming میں ہمیں two dimension تک کی ضرورت پڑھتی ہے most commonly ٹھیک ہے three dimension کی بھی ضرورت بہت کم شاید سالوں میں کبھی ایک دفعہ پڑھتی ہے ٹھیک ہے depending on کی آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں اچھا تو میں آپ کیا کرتا ہوں اس میں کچھ values لکھ دیتا ہوں میں نے کہا 2,3,1 صحیح ہے 4,1,2 ٹھیک ہے 5,2,3 اب یہ جو میرے پاس array ہے نا اس وقت یہ array جو ہے وہ کیا ہے یہ ایک two dimension array ہے کیونکہ ایک array اس کے اندر پہلے index میں ایک مکمل ہے رہے ہیں پھر دوسرے index میں اس کے ایک مکمل ہے رہے ہیں اور تیسرے index میں اس کے ایک مکمل ہے رہے ہیں اچھا اس کو میں تھوڑا سا line اگر break کرتا ہوں مطلب line change کرتا ہوں میں اس کی کیونکہ ایک line میں بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا وہ تو اب ذرا اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح اگر مجھ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کچھ یاد آ رہا ہے یہ ایک matrix کے جیسا بن گیا تو matrix ایک classic example ہے جو two dimension array پڑھاتے ہوئے بتائی جاتی ہے students کو عام طور پہ تو اب یہ میرے پاس ایک two dimension array نا تو یہ construct کرنا ہم سیکھ گئے کہ two dimension array construct کیسے ہوگا اب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ two dimension array اگر ہیں تو اس میں سے value کو read کرنا اگر پڑے تو وہ ہم کیسے کریں گے میں نے کہا console.log ٹھیک ہے اب مجھے matrix کر کے مجھے اس کو read کرنا ہے اس کی value تو مجھے value کون سے read کرنی ہے مجھے مثال کے طور پر یہ two کو read کرنا ہے تو two کو read کرنے کا طریقہ یہ ہوگا میرے پاس کہ یہ matrix کا array یہاں سے شروع ہے نا تو matrix کے array کا یہ پہلا index یہ والا ہے تو میں جب لکھوں گا matrix کا index zero ٹھیک ہے تو مجھے کیا ملے گا یہ پورا array مل جائے گا ٹھیک ہے اب اس array میں سے مجھے zero index اٹھانا ہے اس array میں سے مجھے zero index اٹھانا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے آگے ایک اور ایسے array لگا کر اور zero لکھتا ہوں گا تو مجھے two مل جائے گا یہاں پھر ٹھیک یہ سب کو سمجھ آیا کیسے ہو یہ چیز یہ console.log جو ہے یہاں پہ کیا print ہو جانا چاہیے یہاں پہ two print ہو جانا چاہیے کر کے دیکھ لیتا ہے اس کو میں copy path کرتا ہوں اس file کا اور یہاں پہ جا کے اس کو open کر لیتا ہوں اور اس کا جب میں console کھول کے دیکھوں گا تو یہاں پہ two print ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ two مجھے مل گیا اچھا اسی طریقے سے اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے اگلی value چاہیے مطلب three چاہیے مجھے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا matrix کا index یہ والا ٹھیک ہے یعنی index zero اور اب zero index پہ جو array ملا ہے اس کا index number number one تو میں بلوں گا zero comma one ٹھیک ہے ایسے کر کے کر رہا ہوں اب مجھے یہ تیسرا والا one print کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا matrix کا index zero اور اس کے اندر جو array ملا ہے اس zero index پہ تو میں ایسے کر کے کروں گا two اب مجھے اس four کو چاہیے four کو ایکسس کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا matrix کا اب یہ پہلا index نہیں رہا matrix کا index 1 اور پھر لکھیں گے zero صحیح ہے میں لکھوں گا یہاں پہ one اور میں لکھوں گا پھر یہاں پہ zero تو اس سے یہ four print ہو جائے گا دیکھتے ہیں four تک صحیح print ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا صحیح ہے two three one اور four صحیح print ہو گیا ہے two three one اور four اسی sequence میں میں print کر رہا ہوں اچھا اب اگلا کیا لکھوں گا میں مجھے اب یہ one one لکھوں گا exactly ٹھیک ہے یعنی کہ matrix کا index number one اور اس index one میں جو array ملا ہے اس کا بھی index one ٹھیک ہے اب مجھے تیسری value print کروانی ہے تو matrix کا index one اور اس کے اندر والا index two تو one two two لکھوں گا میں one two ٹھیک ہے اب اسی طرح مجھے کون سا چاہیے مجھے یہ five والی value چاہیے تو میں کیا لکھوں گا matrix کا index کون سا two zero zero one two two matrix کا index two اور اس کے اندر zero zero تو مجھے یہ five اس سے مل جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح five اسی طرح zero one اور اسی طرح two one two two صحیح ہے index number two کا one اور two کا two تو مجھے یہ پوری value اسی sequence سے یہاں پر نظر آ جائے گی اس کو میں save کرتا ہوں اس کو میں clear کرتا ہوں refresh کرتا ہوں تو یہ value پوری sequence سے print ہو گئی last میں کیا مل ہے مجھے five two three ٹھیک ہے صحیح ہے last میں مجھے five two three sequence سے print ہو گئے اچھا تو یہ میں نے اصل میں کیا کیا ایک two dimension area کو بنایا construct کیا اور اس کی value کو access کرنا سیکھا کہ اس کی value کو کیسے access کیا جائے گا اچھا اب اس کی value کو اگر مجھے change کرنا ہے تو change کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے جیسے ہم اس کو read کر رہے ہیں اسی طرح میں اس کو change بھی کریں گے صحیح ہے مثال کے طور پر یہ پہلی والی value جو تھی جس کی میں two ملا تھا مجھے ٹھیک ہے اب اگر میں یہ value change کرنی ہے تو میں کیسے کروں گا یہ value میں اسے change کروں گا کہ پہلے تو میں نے اس کو print کروا لیا دیکھنے کے لیے یہ پہلے کیا تھا اب یہاں پہ میں اس کو change کرتا ہوں اس کو میں 20 کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ matrix کا index 0 اور اس کا index 0 equals to 20 صحیح ہے تو یہاں پہ جو print ہوئی تھی value وہ to print ہوئی تھی پھر میں نے change کر دیا 20 اور یہاں پہ جب again یہ value print ہوگی same value میں یہاں پہ دوبارہ print کروا رہا ہوں تو یہاں پہ یہ 20 print ہوگی کیونکہ تو میں نے اس کو modify کر دیا دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کے نہیں ہوتا refresh دیکھیں پہلے یہ 2 print ہوا ہے اس کے بعد یہ 20 print ہوا ہے اچھا اسی طریقے سے اب اس کی جو یہ second value جو value ہے ٹھیک ہے یہ first value ہے یہ second value ہے پھر یہ first value ہے یہ second تو یہاں دو بار print کروا رہا ہوں میں second value کو بھی کیا کرتا ہوں میں بولتا ہوں اس کو آپ کیا کر دو اس کو آپ change کر کے minus 12 کر دو آپ صحیح ہے تو شروع میں یہ print ہوگا 2 اور 3 ٹھیک ہے لیکن یہ جب دوبارہ اس دفعہ print ہوگا تو یہ کیا ہوگا 20 اور minus 12 اور پھر اس کے پاس سیکونس صحیح ہوگا بلکل ٹھیک ہے cut کیا میں نے refresh کیا تو آپ دیکھیں 2 اور 3 پہلا والا بلکل صحیح print ہوا ہے اس کے بعد بلکہ میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ نے وہ بھی لگا دیتا ہوں کہ مجھے پتا چلے کہ اب اس کے بعد دوبارہ سے الگ سے ہو رہا ہے print ہو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں ایسی ایک لائن لگا دیتا ہوں سیدھی لائن لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ دو الگ سے میں نے print کروایا ہے اور پھر نیچے یہ پروپر نو کی نو ویلیو پرنٹ بھی بھی ہے سیف کلیر ریفریش ٹھیک ہے تو یہ شروع کی دو ویلیو میں نے الک سے print کروایا ہے باقی نیچے جو ہے وہ پورے سیکونس سے print ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو اب یہ ٹوینٹی اور مائنس ٹویلو آیا ہے اس کے بعد ون فور ون دوبارہ سے آگیا ٹھیک ہے یعنی ون اس کے بعد فور اور پھر ون اس طرح تو یہ شروع کی دو ویلیو جو میں نے change کی تھی وہ یہاں پہ جو یہاں پہ میں نے change کی تھی وہ کیا ہو گیا وہ یہاں پہ مجھے change ہوئی بھی print ہوئی ہے تو ہم نے ابھی کیا سیکھ لیا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے ابھی کیا سیکھ لیا ہے two dimension array کو construct کرنا اور اس کو read کرنا اور اس کو read کرنا اچھا مجھے میری بھائی آواز واپس آ رہی ہے مجھے میری بھائی آواز واپس آ رہی ہے آج میں سے کسی نے دو ڈیوائس پہ ایک ساتھ پت نہیں کیا اکسا کا مائک چلا مائک بند کیا تو صحیح ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس two dimension array کیا ہو گیا بن کے اسکرین پہ print کروا لیا ہم نے اس کو modify کر لیا اچھا اب scene کچھ ایسا ہے بھائی کہ اس کو میں copy کر لیتا ہوں اس array کو اور اس پورے جو code کو میں روک دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا نیا code لکھیں گے صحیح اتنے code کو میں نے یہاں پہ روک دیا اب ہم یہاں پہ کچھ نیا code لکھیں گے نیا code ہم کیا لکھیں گے ایک matrix دوبارہ سے میں نے یہاں پہ بنا لیا ایک نیا code لکھنے کیلئے اب ہم کریں گے یہ کہ جو اب اس پورے two dimension array کو میں access کرتا تھا تو مجھے بہت ساری line لکھ کے access کرنا پڑتا تھا اگر just in case imagine کریں کہ میرے پاس یہ matrix کہیں database سے اٹھ کر آتا ہے یعنی two dimension array کہیں database سے اپ آئی سے اٹھ کر آتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں loop چلا ہوں اور loop چلا کے اس کو screen پہ print کروا دوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں loop بھی مجھے two dimension لکھنا پڑے گا کیونکہ array two dimension ہے تو اس کو read کرنے کے لیے array بھی مجھے اس کو read کرنے کے لیے loop بھی مجھے two dimension چلانا ہوگا جیسا کہ میں واپس اگر جاؤں پشلی class میں تو ہمارے پاس یہ array جو تھا array والے code میں اگر میں جاتا ہوں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ hourly temperature جو تھا یہ ایک سیدھا array تھا ایک simple array تھا ٹھیک ہے جب اس array کو میں نے screen پہ print کروایا ایک ایک کر کے تو مجھے دس line میں جا کے لکھنا پڑا اس کو ٹھیک ہے کافی ساری line لکھنی پڑی لیکن وہی کام میں نے کیا کیا for loop چلا کے print کروا لیا تو اب regardless کہ اس array میں کتنے item ہیں اور کتنے نہیں ہیں یہ screen پہ print ہو گیا سیدھا سیدھا ٹھیک ہے تو میں نے یہی سیم کام اب کیا کرنا ہے میں نے یہی سیم کام اب two dimension array کے ساتھ کرنا ہے مطلب مجھے اس two dimension array کو اس matrix کو ہاتھ سے print ایک ایک line کر کے نہیں کروانا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کروایا گا میں نے اس کے لیے ایک ایسا for loop لکھنا ہے جس سے کیا ہو یہ سارا کا سارا خود ہی screen پہ print ہو جائے تو میں نے کہا let i equals to zero i جب تک چھوٹا رہے ہیں کس سے چھوٹا رہے ہیں matrix dot length چھوٹا رہے ہیں مطلب matrix dot length کا مطلب یہ ہے کہ zero one اور two تو اس کی length کتنی ہوئی total تین ہوئی تو اس کا مطلب ہے میں ایکچولی یہاں پہ لکھ رہا ہوں تین ٹھیک ہے اچھا اور اب اس کے اندر میں کروں گا کیا اس کو بلکہ میں console پہ نہیں print کرواتا اس کو میں screen پہ واقعی میں ایک paragraph وغیرہ بنا لیتا ہوں کچھ اور میں نے کہا id result ٹھیک ہے id result میں نے ایسا لکھ دیا ہے تاکہ ایکچول میں وہ screen پہ ہی print ہو جائے کیونکہ یہاں تو میں نے console پہ کروا دیا تھا تو میں نے کہا document dot get element by id sorry get element by id بھی صحیح ہے لیکن میں query selector کر لیتا ہوں query selector query selector query selector اصل میں نیا والا item dot inner html equals to اچھا اب equals to کر کے میں اگر یہاں پہ لکھتا ہوں میں کیسے لکھتا ہوں equals to کر کے میں یہ لکھ دیتا ہوں matrix index i اگر میں یہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ still screen پہ print ہوگا تو صحیح لیکن یہ screen پہ کیسے print ہوگا یہ اس طرح سے print ہوگا کہ پہلی دفعہ یہ loop چلے گا اس i میں جو ہے وہ zero ہوگا تو matrix کا zero index یہ ایکچولی یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا یہ اتنا part screen پہ print ہو رہا ہوگا اچھا matrix کے zero index پہ مجھے کیا ملے گا یہ پورا کا پورا array ملے گا اتنا بڑا صحیح ہے یہ پورا کا پورا مجھے array اتنا بڑا ملے گا لیکن مجھے اس طرح سے print نہیں کروانا اگر دیکھیں میں ایسے کر کے print کرواتا ہوں تو کیا ہوتا ہے وہ screen پہ print تو ہوگیا لیکن اس میں اضافی ایک کومہ ایک تو آ رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ مجھے just screen پہ print نہیں کروانا مجھے اصل میں اس کو کوئی operation بھی کرنا پڑ سکتا ہے مطلب آپ اس میں plus یا minus یا اس طرح کی کوئی چیز مجھے کرنا ہی پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ by the way اوکے یہاں پر اصل میں وہ سارا print نہیں ہو رہا میں نے یہاں پر plus equals to نہیں لگایا ٹھیک ہے صرف equals to لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ پرانے item کو replace کر دیتا ہے ٹھیک ہے مجھے plus equals to کرنا ہوگا کہ بھائی اس کے inner html میں پہلے سے جو ہے وہ بھی رکھو اور ابھی والا بھی item رکھو تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ اب یہ سارا کا سارا print ہو جائے گا لیکن یہ سارا کا سارا print کس form میں ہو رہا ہے یہ comma separated form میں ہو رہا ہے اس میں یہ comma خود سے آ جا رہا ہے ہم نے یہ comma اس میں لگایا نہیں ہے یہ خود سے آ جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا میں ایک کام کرتا ہوں اس میں ذرا line breaks بھی add کر دیتا ہوں کہ بھائی جب ایک print ہو تو اس کے بعد کیا ہو line break ہو جائے صحیح ہے line break تاکہ مجھے پتا چلے کہ پہلی iteration میں پہلی iteration میں یہ تینوں print ہو جا رہا ہے تین iteration total چل رہی ہے دوسرے میں یہ print ہو جا رہا ہے تیسرے میں یہ print ہو جا رہا ہے میں ایسے نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں ایک وقت میں ایک number print ہو ٹھیک ہے تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کے لئے loop کے اندر ایک اور loop لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے کہ array کے اندر array ہے تو تو اس کو ایکسس کرنے کے لئے جو loop لکھا جائے گا وہ بھی اس طرح لکھا جائے گا کہ loop کے اندر ایک اور loop ہوگا let i اچھا i تو میں لکھ چکا ہوں i کے نام سے میں دوبارہ variable نہیں بنا سکتا تو اس میں میں j کے نام سے بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے j equals to zero ٹھیک ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے بنانے کا عام طور پر جو لوگ multi dimension array جب لکھتے ہیں یا ایک سے زیادہ dimension کا جب loop لکھتے ہیں صحیح ہے nested loop بھی بول سکتے ہیں اس کو two dimension loop بھی بول سکتے ہیں تو جب اس طرح کا loop لکھا جاتا ہے تو i کے بعد j بناتے ہیں پھر اس کے بعد k اور ایسے کر کے onwards چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی tradition کو convention کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی کیا کیا اس کا جو نام ہے وہ j رکھا ہے i کے بعد j رکھا ہے اچھا اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اب اس j والے loop کو میں کتنی بار چلاؤں زائر ہے میرا جو matrix ہے اس کی جو length ہے وہ ایک دو اور تین ہے صحیح ہے اچھا تو پہلی دفعہ جب یہ چلے گا تو یہ تو مجھے مل جاتا ہے تو اب مجھے اس والے area کی length کے جتنا loop چلانا ہے j والے ہو صحیح ہے ہے تو یہ بھی by the way 3 کیونکہ 3 by 3 کا balance area ہے میرے پاس لیکن یہ 4 بھی ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو میں کیا لکھوں گا میں اس والے کی dot length لگاؤں گا یہ area مجھے کیسے مل رہا ہے یہ area مجھے مل رہا ہے matrix کا index i کر کے مل رہا ہے صحیح ہے تو اس پہ میں dot length لگاؤں گا right میں ایسے کر کے لگاؤں گا matrix کا index i اور dot length ٹھیک ہے جو بھی area کا نام ہے میرا اس کا index i اور اس کی اوپر میں length لگاؤں گا ٹھیک ہے میں bracket لگا دیتا ہوں تاکہ وہ balance ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ outer loop ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ختم ہوا ہے یہ ہمارا inner loop ہے جو یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ختم ہوا ہے ٹھیک ہے outer loop i سے چل رہا ہے اور inner loop جو وہ j سے چل رہا ہے right اب میرے پاس کیا ہوگا کہ میں ایسے کر کے لکھوں گا matrix کا index i اور اس کے آگے لکھوں گا میں index j ٹھیک ہے اچھا میں i اور j کو اگر ویسے ہی print کروا لوں میں console.log لکھتا ہوں اگر اور میں اس کو ویسے ہی اگر print کروا لیتا ہوں i اور j اس کو ابھی نیچے والا code میں روک دیتا ہوں تھوڑے جاری کے لیے میں just i اور j کو print کروا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ familiar سا آپ کو دکھے گا کچھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 00 01 02 10 11 12 20 21 22 یہ کچھ familiar سا لگ رہا ہے یہ familiar سا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جب میں اس multi-dimension arrow کو میں نے ہاتھ سے access کیا تھا تو یہ اسی طرح کا کچھ pattern بنا تھا تو مجھے یہی سیم pattern nested loop سے بھی مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام میں یہاں کر رہا ہوں وہی کام میں nested loop میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کی comment کو دوبارہ واپس سے open کر لیتا ہوں اور واپس سے open کرنے کے بعد اب کیا ہوگا matrix کا index i i میں پہلی دفعہ 0 ہوگا اور j میں بھی پہلی دفعہ 0 ہوگا تو یہ 0 اور 0 بنے گا صحیح ہے یہ 0 0 00 کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ والا item مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا nested loop کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر باہر والا loop ایک دفعہ چلتا ہے تو اندر والا loop پوری iteration اپنی complete کرتا ہے یعنی کہ اندر والا loop تین دفعہ چلا ہوئے تو تین دفعہ پوری دفعہ چلے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ i میں 0 ہی رہے گا لیکن j میں 1 اور 2 بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا صحیح ہے کیونکہ j چلے گا 3 دفعہ پھر اس کے بعد i میں ہو جائے گا جب 1 تو پھر j 0 ہوگا پھر j 1 ہوگا پھر j 2 ہوگا صحیح ہے پھر اس کے بعد i جو ہے وہ کیا ہوگا 2 ہو جائے گا تو اس طرح کر کے میرے پاس loop چلے گا تو pattern جو کچھ بنے گا وہ کچھ اس طرح کا بنے گا جو آپ یہاں پہ already دیکھ رہے ہیں یہ پہلا والا i ہے آپ دیکھیں i جو ہے وہ ایک دفعہ چینج ہوتا ہے تو j ہمارا تین دفعہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک inner loop ایک outer loop اچھا اب میں اس کو refresh کروں گا تو آپ دیکھیں یہ ایک ایک کر کے نا سارے numbers کو یہاں پہ اس نے print کر دیا تو میں نے کیا کیا ہے ایک two dimension area کو nested loop چلا کے اور اس کو میں نے کیا کیا ہے print کروایا ہے اچھا اور میں print کروانے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو میں مزید sophistication بھی اس میں لے آتا ہوں یہ ابھی تو صرف values print ہو رہی ہے نا یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جائے کہ یہ value کہاں کی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے لئے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیا کر دوتا ہوں ایک چھوٹا سا string لگاتا ہوں میں یہاں پہ اور میں اس کو بولتا ہوں کہ بھائی matrix کا index اور ایسے کر کے اور یہاں پہ یہ semicolon لگا دیتا ہوں تو اب میں نے exactly پتا کیا لگا لیا ہے کہ بھائی zero zero پہ two تھا zero one پہ three تھا ایسے کر بھی لکھا ہے ایک space اور مجھے دینا ہوگا یہاں پہ ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے میں نے اس کو print کروا لیا ٹھیک ہے جو original area اس کا ایک ایک index identify کر کے میں نے اس کو یہاں پہ print کروا لیا اچھا اب ایک assignment ہے آپ کے پاس چھوٹا سا اس point پہ ہم نے matrix کو بنانا سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہاتھ سے ایک ایک کر کے access کرنا سیکھ لیا ہے اور اس کے کسی بھی item کو modify کرنا سیکھ لیا ہے اور لاسٹ چیز ہم نے یہ سیکھی ہے کہ ایک for loop لکھا ہے for loop کے ذریعے ان تمام items کو میں نے access کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے لئے assignment یہ ہے کہ دو matrixes ہوں گے اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اسی طرح for loop چلا کے اس کو آپ نے آپس میں پلس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس code کو میں روک دیتا ہوں اس code کو روک کے میں نیچے مزید لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کیا کہ آپ کا جو ہے وہ assignment کیا ہے ٹھیک ہے sum to matrix using two dimensional loop actually ٹھیک ہے nested loop یا اس کو آپس 2d loop بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح کر کے کچھ matrix one آپ کے پاس ہے available اور اس طرح کر کے آپ کے پاس کچھ matrix number two available اس کی میں کچھ values کو change کر دیتا ہوں صحیح ہے میں نے کچھ values matrix number two کی میں نے change کر دی ہے اور یہ دو matrix آپ کے پاس available ہیں ان کو آپ نے sum کرنا ہے ٹھیک ہے using ان دونوں matrices کو آپ نے کیا کرنا ہے sum کرنا ہے آپس میں کیسے sum کرنا ہے nested loop چلا کے sum کرنا ہے ٹھیک ہے sum کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے میں اس والے کو ہاتھ سے sum کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو idea رہے کہ یہ sum کیسے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا three اور one تو یہاں پہ ہمارے پاس four generate ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ one اور یہاں پہ one تو یہاں پہ two generate ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پہلا ہم نے sum کر لیا اسی طرح یہاں پہ four ہے ہے یہاں پہ زیرو ہے تو یہ فور ہی رہے گا ٹھیک ہے فور زیرو فور اس کے بعد یہاں پہ ون ہے اور یہاں پہ ون ہے تو یہ کیا بن گیا ریزلٹ ٹو بن گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ ٹو ہے اور یہاں پہ زیرو ہے تو یہاں پہ ٹو رہے گا لاسٹ میں کیا ہے یہاں پہ فائیو ہے اور یہاں پہ ون ہے تو یہ ریزلٹ سکس بنا ہمارا اسی طرح ٹو ہے اور ون ہے تو ریزلٹ یہاں پہ تھری بنا ٹھیک ہے اس کے بعد 3 ہے اور 3 ہے تو یہاں پہ result ہمارا 6 بنا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا کیا ہو گیا sum کا جو result تھا وہ بن کے آگیا ہے لیکن یہی کام آپ نے میں نے تو ہاتھ سے کیا ہے نا آپ نے یہ کام for loop چلا کے کرنا ہے تاکہ اس سے پھر ہوگا یہ کہ میں matrix 1 کی value میں کچھ بھی change کروں تو result automatically وہ calculate کر کے مجھے بتا دے جیسے ہی میں program run کروں تو result automatically calculate کر کے میں مجھے بتا دے گوں ٹھیک ہے اور جیسے اس طرح کر کے matrix 1 اور matrix 2 میں نے لکھا ہے آپ نے اسی طرح matrix 1 اور matrix 2 کرنا ہے اچھا اور اسکرین پہ کیا دکھنا چاہیے آپ کے اسکرین پہ پہلے matrix 1 پورا as it is دکھنا چاہیے کہ یہ تھا میرا matrix 1 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد matrix 2 دکھنا چاہیے سکرین پہ سعیے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا ہوں اسکرین پہ کیسے دکھانا ہے آپ کو display both matrix on screen using for loop صحیح ہے آچھا اور اسکرین پہ display کیسے ہونا چاہیے اسکرین پہ یہ اسی طرح display ہونا چاہیے جیسے matrix کو display کیا جاتا ہے ٹھیک ہے and then print some result of those matrix ٹھیک ہے پہلے آپ کو یہ دونوں جو question ہے ان دونوں کو پہلے print کرنا ہے اسکرین پہ اور اس کے بعد آپ کو اس کا result calculate بھی کرنا ہے result اور print بھی کرنا ہے دونوں کام کرنا ہے تو یہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا آپ کو assignment آج کا جو میں دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اس سے مطالق اگر کسی کا کوئی سوال ہے جو آپ نے آج چیز پڑھی ہے تو وہ پلیز پوچھ لے ادر وائز ہم پھر انڈ کرتے ہیں لیکچر آج کو سب تیار ہے اچھا اگلا جو ٹاپک ہوگا ہمارا وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کیا ہوگا وہ ہم مائپ ایک چیز لوپ چلانے کا ہی ایک طریقہ ہوتا ہے مائپ تو ہم وہ ذرا سا پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم اوبجیکٹس کی طرف موف کریں گے ٹھیک ہے اوبجیکٹس بھی ایرے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے لیکن ایرے جو ہے وہ انڈیکسس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے اوبجیکٹ جو ہے انڈیکسس پہ بیس نہیں کرتا اور نام پہ بیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ میپ جو ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ بھی ہم کور کریں گے اور وہ کور کر کے ہم فوراں پھر اوبجیکٹس کی طرف موف کر جائیں گے تو نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی اس میں کوشش میری یہ رہے گی کہ ہم ایک چھوٹی سی ویدر اپلیکیشن کمپلیٹ کر لیں کیونکہ اوبجیکٹس جیسی ہم پڑھیں گے تو پھر ہم انٹرنیٹ پہ کال کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے انٹرنیٹ سے اپی آئی کال وغیرہ ہم کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے آنے والی کلاسز میں تو یہ میں کوڈ پوش کر دیتا ہوں کلاس کوڈ یہ پوش کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ پوش ہو رہا ہے پوش ہو گیا اور یہاں پہ github.com پہ یہ پہنچ چکا ہوگا ریپوزٹریز میں گیا ہمیں ٹھیک ہے اے آئے چیٹ بارڈ اور وائس ایپ بیش 3 اس میں آپ کا یہ تمام کا تمام کوڈ اپلوڈ ہوتا ہے تو ایش ٹی ایمیل سی ایس ایس کا کچھ کوڈ ہے اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے تو آج ہم نے جو کوڈ لکھا ہے وہ یہاں پہ آپ کو شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے 2D array with nested loop تو اس کوڈ کو اگر دیکھنے کی ضرورت پڑے تو یہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پلیز اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا مشکل ٹاپک ہے تھوڑا سا اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات رہ گیا آپ سے نیکس کلاس میں